ہم اگر آپ کے اخلاق کو کردار کو سیرت کو رویہ کو زندگی کو جوانی کو بچپن کو بڑھاپے کو اور زندگی کے اٹھائے ہوئے ایک ایک قدم کو اور اپنائے ہوئے ایک ایک عمل کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ سب سے بہتر وہ ہے سب سے آلہ وہ ہے سب سے بالہ وہ ہے سب سے اونچہ وہ ہے تو بدلائے آج کا پچیس تیس سال کا نوجوان بھی وہ اگر پڑھنے کے لیے قدم اٹھائے سیکھنے کے لیے قدم اٹھائے سمجھنے کے لیے قدم اٹھائے زندگی کے عداب جاننے کے لیے قدم اٹھائے اس کو کالجوں کی نظر کیا جائے اس کو یونیورسٹیوں کی نظر کیا جائے اس کو غیر کے اپنائے ہوئے نصاب کی نظر کیا جائے باہر کے لائے ہوئے سکولوں کی نظر کیا جائے پیغمبر کی سیرت پڑی رہے اس کو تالے لگے رہے پیغمبر کا بچپن پ اس کو تالے لگے رہے وہ مدرسے کی نظر ہے وہ مولویوں کی نظر ہے وہ مسجد کی نظر ہے یونیورسٹی کے اندر پیغمبر کی شیرت نہیں ہے قالت کے جوان کے سامنے پیغمبر کی شیرت نہیں ہے تو بتلائیے اس بات کی گواہی دینے کا کیا مطلب ہے کہ پیغمبر سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہے ہمیں محبت میں اطاع سے نکلنا نہ قرآن نے سکھایا ہے نہ رسول اللہ نے سکھایا ہے محبت میں من مانیاں کرنا نہ صحابہ اکرام نے سکھایا نہ طبع تابعین نے سکھایا نہ محدثین نے سکھایا نہ چاروں اماموں نے سکھایا نہ امام ابو حنیفہ نے سکھایا نہ امام مالک شافی احمد بن حنبل نے سکھایا نہ محدثین نے سکھایا نہ اولیاء اللہ نے سکھایا نہ علی حجویری نے سکھایا نہ عبدالقادر جلانی نے سکھایا اور تاکہ حضرت امام احمد رضا خان جن کو امام مانا جاتا ہے انہوں نے بھی ایسا کوئی طریقہ اور انداز نہیں سکھایا جس انداز کو ان کے نام پر قوم نے آج اپنا لیا جب کوئی سکھانے والا نہیں ہے جب کوئی اجازت دینے والا نہیں ہے قرآن پبند کرے اطاعت دکھاؤ پیغمبر کی حدیث پبند کرے اطاعت دکھاؤ شہابہ کا عمل پبند کرے کہ اطاعت میں آؤ اعنمہ اکرام کی وسیعتیں پبند کرے کہ اطاعت و اتباع میں آؤ تو میں جررت کر کے اتباع سے نکل جاؤں اس کے سامنے یہی جواب ہے ہماری محبت اتنی عوارہ نہیں ہے ہماری محبت اتنی گستاخ نہیں ہے ہماری محبت اتنی بے عدب نہیں ہے کہ اپنی محبت کے نام پر رسول اللہ کا نام لکھ کر اپنے کی گھاتوں سے مَعَدَ اللَّهُ سُمَّ مَعَدَ اللَّهُ اس پہ چھوری چلانے کا حوصلہ بھی کر لیں یہ محبت ہمیں نہیں آتی ہے یہ بے عدبی ہمیں نہیں آتی ہے محبت کے نام پر آپ کے نالانے پیک کی شبیہ جو ہے ماتھے پہ بھی سجائیں لبوں پہ بھی لگائیں اپنے سینے کی زینت بھی بنائیں لیکن اتنے بے عدب اور گستاخ ہونے کی جرت نہیں آتی ہے کان پہ جاتے ہیں اس وقت جب نالین مصطفیٰ کی اور چھبیہ مصطفیٰ کے جوتے مبارک کی دکھتی ہے اور مَعَدَ اللَّهُ سُمَّ مَعَدَ اللَّهُ سُمَّ مَعَدَ اللَّهُ اسی نالین اور جوتے کے اندر نام اللہ کا اور محمد رسول اللہ کا لکھا بھی نظر آتا ہے اگر پیغمبر کے ساتھ تعلق ہو اگر پیغمبر کے ساتھ محبت ہو اگر پیغمبر کی امتی کا حصہ ہو تو پھر جس طرح ہدھ ہدھ کا دل تڑپا ہے کسی کی گمراہی کو دیکھ کر کسی کی دین سے دوری کو دیکھ کر کسی کے شرک کو دیکھ کر کسی کے دین سے لاعلمی کو دیکھ کر ایسے تمہارا دل کیوں نہیں تڑپتا ہدھ ہدھ کے پاس تو آواز نہیں تھی وہ بول نہیں سکتا تھا لیکن تڑپ تو رہا تھا نا فکر تو کر رہا تھا نا تمہارے پاس بھی دل ہے تمہارے پاس بھی زبان ہے تمہارے پاس بھی عقل ہے کتنا بولتی ہے زبان کتنا تڑپتا ہے دل اور کتنی سوچ ذہن میں پیدا ہوتی ہے جب کسی کو اللہ کے پیغمبر کے دین سے دور دیکھتے ہو تو اس کے لیے کتنا تڑپ کے کوشش کرتے ہو کہ وہ اللہ کے دین کی طرف آ جائے